بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک پانی سے بھرے برتن میں ایک زندہ میڈک ڈالیں اور پانی کو گرم کرنا شروع کریں جیسے ہی پانی کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہوگا میڈک بھی اپنی بارڈی کا درجہ حرارت پانی کے مطابق اٹجسٹ کرے گا اور تب تک کرتا رہے گا جب تک پانی کا درجہ حرارت بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچ نہیں جاتا جیسے ہی پانی کا ٹمپریچر بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچے گا تو میڈک اپنی بارڈی کا ٹمپریچر پانی کے ٹمپریچر کے مطابق اٹجسٹ نہیں کر پائے گا اور برتن سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن ایسا کر نہیں پائے گا کیونکہ تب تک میڈک اپنی ساری طورائی خود کو محول کے مطابق ڈھالنے میں صرف کر چکا ہوگا بہت جلد میڈک مر جائے گا یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے وہ کونسی چیز ہے جس نے میڈک کو مارا سوچئے میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر یہ کہیں گے کہ میڈک کو مارنے والی چیز وہ انسان ہے جس نے میڈک کو پانی میں ڈالا یا پھر یہ کہیں گے کہ میڈک اپلتے ہوئے پانی کی وجہ سے مرا لیکن سچ یہ ہے کہ میڈک صرف اس وجہ سے مرا کیونکہ وہ وقت پر جمپ کرنے کا فیصلہ ہی نہیں کر سکا اور خود کو محول کے مطابق ڈھالنے میں لگا رہا ہماری زندگیوں میں بھی ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں جب ہمیں خود کو حالات کے مطابق ارجسٹ کرنا پڑتا ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ کب آپ نے خود کو حالات کے مطابق ڈھالنا ہے اور کب حالات کو اپنے مطابق اگر ہم دوسروں کو اپنی زندگیوں کے ساتھ جسمانی جذباتی مالی روحانی اور دماغی طور پر کھیلنے کا موقع دیں گے تو وہ ایسا کرتے ہی رہیں گے اس لئے وقت اور توانائی رہتے جمپ کرنے کا فیصلہ کریں اور ہر دفعہ کونے کا میڈک بننے سے پرہیز کریں ویورز آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا